اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جانے والے ایک درخت کے متعلق ہے یہ درخت کہاں پائے جاتا ہے اور اس درخت کو کیوں اصحابی درخت کے نام سے پکارا جاتا ہے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے کلیٹ کی گئی ہے آج کی ویڈیو نہایت ہی انفارمیٹیو ہے اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں تاکہ مکمل انفارمیشن آپ تر پوائنس کے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیا میں ایسے کئی مقدس مقامات ہیں جو کہ اپنی دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان رشک بھی کرتا ہے اردن کی دار الحکومت میں تقریباً ایک سوپچاس کلومیٹر دور ارزق شہر کے پاس ایک ایسا درخت موجود ہے جو کہ پنترہ سو سال پرانا ہے عام طور پر درختوں سے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے درخت بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور دیمک یا کیڑے لگ کر ختم ہو جاتے ہیں مگر اس درخت کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ درخت ابھی کچھ سالوں پہلے ہی اپنی جوانی میں آیا ہو ہر شاخ پر پتے موجود ہیں ہرے بھرے ہیں اور گھنے بھی اس درخت کو صاحبی درخت اس لئے کہا جاتا ہے آقا دو جہان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا پرمزی شریف میں ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے حضور اس وقت بارہ سال کے تھے جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی اور جس کا احترام بھی کیا گیا تجارت کی قرصے شام جانے والے اس کافلے نے بیتل مقدس کے قریب بسرہ کے مقام پر قیام کیا اور راستہ میں مجود ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا کتب تاریخ و سیرت میں درج ہے کہ صحابی درخت نے اپنی شاخیں فرات جذبات اور عقیدت کے ساتھ آپ کے سر مبارک پر جھکا دین تھی ایک رفایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے جب نبی کریم بحیرہ کی درخواست پر گرجہ میں تشریف لے گئے تو وہ حضور کے نور سے جگمگا اٹھا تھا آقا دو جہان نے اس درخت کے نیچے قیام کیا تھا آقا دو جہان کو چھاؤں فرام کرنے والا درخت آج بھی سہرہ کی دپتی دھوپ میں چھاؤں فرام کر رہا ہے اس درخت کی طاقت اور قد میں ذرا بھی فرق نہیں آیا حیرت انگیز طور پر اس درخت کو صرف بارشوں کے وقت ہی پانے ملتا ہے چونکہ یہ درخت سہرہ میں واقع ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پانی دور دور تک ناپید ہوتا ہے لیکن اس مشکل صورتحال میں بھی اس درخت کا یوں گھنا درخت بان جانا آسان نہیں بلکہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں بلکہ بلکہ